لیکچر نمبر دو، ٹرائفک سائنز اس لیکچر کا مقصد، ٹرائفک سائنز، روڈ مارکنگز اور ٹرائفک لائٹس کے بارے میں جاننا اور انہیں مکمل طور پر سمجھنا ہے تاکہ سڑک پر محفوظ ڈرائبنگ کی جا سکے آئیں پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ان سائنز کا مقصد کیا ہوتا ہے ٹرائفک سائنز کا مقصد کسی بھی سڑک پر ڈرائبنگ کرتے ہوئے ٹرائفک سائنز یا روڈ سائنز عموماً دیکھنے کو ملتے ہیں ان سائنز کو سڑک کے کنارے پر یا سڑکوں کے اوپر ہدایات دینے کے لیے لگایا جاتا ہے ان سائنز کے ذریعے راستہ سمجھایا جاتا ہے اور معلومات، وارننگز اور احکامات بھی دیے جاتے ہیں سائنز کی طرح روڈ مارکنگز بھی ہمیں اپنی گاڑی کو سڑک پر ٹھیک سے پوزیشن کرنے میں مدد کرتی ہیں جبکہ ٹرائفک لائٹس ٹرائفک کے بہو کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں ڈرائبنگ کرنے کے دوران ایلرٹ رہنا اور ان سائنز، مارکنگز اور لائٹس سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے انہیں نظرانداز کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کسی حادثے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے آئیں سائنز پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان سائنز کو منظم شکل میں کس طرح تقسیم کیا گیا ہے ٹرائفک سائنز کو تین بڑی کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے روڈ سائنز، روڈ مارکنگز اور ٹرائفک کنٹرول سگنلز روڈ سائنز کو مزید تین زیلی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے ریگولیٹری سائنز، وارننگ سائنز، گائیڈ سائنز آئیں اب ریگولیٹری سائنز کے بارے میں جانتے ہیں ریگولیٹری سائنز ریگولیٹری سائنز وہ ہوتے ہیں جو روڈ یوزرز کی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتے ہیں یہ سائنز روڈ یوزرز کو بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ریگولیٹری سائنز کی مندرجہ زیل پانچ قسمیں ہوتی ہیں کنٹرول سائن، منڈیٹری سائن، پروہیبیٹری سائن، پارکنگ کنٹرول سائن، فری وے کنٹرول سائن آئیں کنٹرول سائنز سے شروعات کرتے ہیں کنٹرول سائنز کنٹرول سائنز کو راستے کا پہلا حق دینے یا سفر کی سمت کو متعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی سوار کو لازمی طور پر رکھ جانا چاہیے سائننگ سسٹم میں یہ وہ واحد سائن ہے جسے ایک منفرد، مسمن یعنی آٹھ کنو والی شکل دی جاتی ہے تاکہ اسے اس کی اہمیت کے پیش نظر دوسرے سائنز سے ممتاز کیا جا سکے یہ سائن عام طور پر ان جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں ڈرائیور کی نظر میں کوئی رکاوٹ حائل ہو یا جہاں اصلا کوئی پوشیدہ خطرہ موجود ہو مثال کے طور پر تی جنکشنز، سروس روڈز، سلپ لینز، سائیڈ روڈز، یو ترنز اور ایگزٹ پوائنٹس بغیرہ یہ سائن ڈرائیور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ سٹاپ لائن سے پہلے رک جائے سڑک کا جائزہ لے اور پھر محتاط انداز میں آگے بڑھے خواہ سڑک پر ٹریفک موجود ہو یا نہ ہو راستہ دیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان موٹر سواروں کو راستہ دیں جو مین اسٹریم سے دائیں یا بائیں جانب آ رہے ہوں اسے ییلڈ سائن بھی کہا جاتا ہے آپ کو یہ سائن راؤنڈ آباؤٹس، ٹی جنکشنز، سائیڈ روڈز اور ایگزٹ پوائنٹس پر نظر آ سکتا ہے یہ سائن زہر کرتا ہے کہ موٹر سوار کو اپنی رفتار کم کر لینی چاہیے اور اگر ٹریفک موجود ہو تو رک کر مین اسٹریم کی ٹریفک کو گزرنے دینا چاہیے لیکن اگر کسی قسم کی ٹریفک موجود نہ ہو تو پھر بھی محتاط اور محفوظ انداز سے آگے بڑھنا چاہیے پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں اس سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدل چلنے والوں کو راستہ دیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو پیدل چلنے والوں کو سڑک کراس کرنے کے لیے لازمی طور پر راستہ دینا چاہیے کیونکہ کسی قسم کی حفاظت موجود نہ ہونے کے باعث ان کے حادثات کا شکار ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے آپ کو یہ سائن عام طور پر سلپ لینز رہائشی علاقوں نیم شہری علاقوں عبادت گاہوں پارکوں اور شاپنگ مالز کے پاس نظر آئے گا جب آپ کو یہ سائن نظر آئے تو اپنی رفتار کم کرتے ہوئے اس بات کا اتمنان کر لیں کہ کہیں کوئی پیدل چلنے والا تو موجود نہیں اگر سڑک یا جنگشن کے پاس پیدل چلنے والے موجود ہوں تو رک جائیں تاکہ وہ حفاظت کے ساتھ سڑک کرسکیں سائیکل سواروں کو راستہ دیں اس سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ سائیکل سواروں کو راستہ دیں یہ سائن ان سڑکوں یا جنگشن پر نظر آ سکتا ہے جنہیں کوئی سائیکل رائڈنگ ٹریک کارٹ کر گزرتا ہو جب آپ کو یہ سائن نظر آئے تو اپنی رفتار آہستہ کر لیں اور اگر سائیکل سوار آپ کے آس پاس ہوں تو انہیں پہلے گزرنے دیں داخلہ ممنوع ہے یہ سائن ظاہر کرتا ہے کہ سڑک میں داخلہ ممنوع ہے آپ کو یہ سائن پارکنگ لوٹس امارتوں کے ایکزٹ پوائنٹ سروس روڈ نیجی گاڑیوں کے لیے ممنوعہ علاقوں مخالف سم سے ونوے روڈ کے اختتام پر یو ٹرنز کے ایکزٹ پر اور ٹرام کے لیے مخصوص جگہوں پر نظر آ سکتا ہے موٹر سواروں کو چاہیے کہ ان سڑکوں میں داخلے سے گریز کریں جہاں یہ سائن نمائع کیا گیا ہو اس سائن کی خلاف فرضی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے اور آپ کو بھاری جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یہ راستہ اختیار کریں سڑک یا سڑک کے کسی مخصوص حصے پر جہاں یہ سائن نظر آ رہا ہو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ کو صرف اسی سمت میں سفر کرنے کی اجازت ہے یہ سائن سروس رولز ون وے گلیوں اور پارکنگ لوٹس میں دیکھا جا سکتا ہے جس جانب تیر اشارہ کرے آپ اسی کی پیروی کریں اگر تیر کا رخ دائیں جانب ہو تو دائیں جانب سفر کریں اور اگر بائیں جانب ہو تو بائیں جانب آگے بڑھیں آئیں اب منڈیٹری سائنس کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ ریگولیٹری سائنس کی دوسری قسم ہے منڈیٹری سائنس منڈیٹری سائنس ان افعال کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جنہیں لازمی طور پر انجام دینا چاہیے تمام مستقل منڈیٹری سائنس گول شکل کے ہوتے ہیں جبکہ ان کا بیگراؤن نیلے رنگ کا ہوتا ہے صرف آگے یہ سائن موٹر سواروں کو صرف سیدھا جانے کی ہدایت کرتا ہے انہیں یوٹرن لینے یا دائیں بائیں مرنے کے بجائے صرف آگے جانے کی اجازت ہوتی ہے موٹر سواروں کو ان علاقوں میں پارکنگ کی بھی اجازت نہیں ہوتی یہ سائن ان ٹریفک سگنلز پر نظر آتا ہے جو صرف سیدھا آگے جانے کی ہدایت کرتے ہیں آگے سے دائیں مڑیں اگر علامت الٹی ہو تو بائیں مڑیں اس سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ موٹر سوار آگے جا کر صرف دائیں مڑ سکتا ہے یہ سائن ان چھوٹی سڑکوں پر استعمال کیا جاتا ہے جو موٹر سواروں کو پہلے سے باخبر کر دیتی ہیں کہ آگے صرف ون بے روڈ ہے اگر تیر الٹا ہونے کی صورت میں بائیں جانے بشارہ کر رہا ہو تو آپ کو آگے جا کر صرف بائیں جانے بھی مڑنا چاہیے صرف دائیں مڑیں اس سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ موٹر سوار کو صرف دائیں جانے مڑنا ہے مین روڈ پر چڑھتے ہوئے بائیں جانے مڑنے کی کوئی صورت نہیں ہے یہ سائن آپ کو وہاں نظر آئے گا جہاں موٹر سوار کسی ایسے سائیڈ روڈ سے مین روڈ پر آ رہے ہوں جو مین روڈ کے عمود میں واقع ہو کسی بھی جانب مڑ سکتے ہیں یہ سائن ظاہر کرتا ہے کہ موٹر سوار روڈوے میں سڑک کے کسی بھی جانب مڑ سکتے ہیں یہ سائن عام طور پر پیومنٹ کے کنارے ٹرافک آئی لائن پر جنکشن ڈیوائیڈرز پر اور سلپ نینز میں نظر آتا ہے حیزر مارکر کو بھی اس سائن کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سیدھے ہاتھ رہیں یہ سائن ظاہر کرتا ہے کہ موٹر سوار کو سیدھے ہاتھ یعنی دائن جانب رہنا چاہیے آپ کو یہ سائن پارکنگ لوٹس انٹرسیکشنز اور ٹی جنکشنز پر نظر آئے گا الٹے ہاتھ رہیں یہ سائن ظاہر کرتا ہے کہ موٹر سوار کو الٹے ہاتھ یعنی بائیں جانب رہنا چاہیے اس سائن کی شکل سیدھے ہاتھ سائن کے بلکل برعکس ہوتی ہے سڑکوں پر یہ سائن عمومن یو ٹرنز کے پاس پایا جاتا ہے راؤنڈ آباؤڈ یہ سائن گول انٹرسیکشنز کو ظاہر کرتا ہے جسے عام طور پر راؤنڈ آباؤڈ کہا جاتا ہے اسے راؤنڈ آباؤڈ کے پاس لگایا جاتا ہے اس سائن میں موجود تیر ظاہر کرتا ہے کہ گاڑی کو انٹی کلوک بائی سفر کرنا ہے صرف ٹرام یہ سائن ظاہر کرتا ہے کہ سڑک یا سڑک کا کوئی حصہ صرف ٹرام کے لئے مخصوص ہے یہ سائن جس سڑک کی یا سڑک کے جس حصے کی نشاندہ ہی کر دے اسے کسی بھی اور کلاس کا روڈ یوزر استعمال نہیں کر سکتا کم سے کم حد رفتار فری وے یہ سائن کسی بھی فری وے پر کم سے کم حد رفتار کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو کہ ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ حد رفتار ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے یہ سائن عام طور پر فری وے پر دکھائی دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے رفتار کی نچلی حد سے کم پر ڈرائیو کرنا دوسرے موٹر سواروں کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پولیس رفتار کم کریں یہ سائن چیک پوسٹ یا چیک پوائنٹس کی ان عارضی جگہوں پر دکھائی دے گا جہاں پولیس اپنے معمول کا چیک انجام دے رہی ہوگی ڈرائیورز کو اپنے رفتار کم کر کے پولیس کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے اب آپ پروہیبیٹری سائنس کے بارے میں جانیں گے جو کہ ریگولیٹری سائنس کی تیسری قسم ہے پروہیبیٹری سائنس پروہیبیٹری سائنس کو ان افعال کی نشاندہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ممنوع ہوتے ہیں اور جنہیں کسی بھی صورت میں انجام نہیں دینا چاہیے زیادہ تر پروہیبیٹری سائنس گول شکل کے ہوتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ سفید اور کنارہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے بائیں مت مڑیں یہ سائن بائیں جانب داخلے سے روکتا ہے اسے جننگشنز پارکنگ لوٹس اور ان سرویس روڈز پر دیکھا جا سکتا ہے جہاں مین اس ٹیم سے داخلے کی اجازت ہوتی ہے مگر سرویس روڈز سے ایکزٹ کی ممانعت ہوتی ہے اگر اس سائن میں علامت پر اکس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دائیں جانب نہیں مرنا چاہیے یہ سائن نو یوٹرن کا ہوتا ہے اسے عموماً ان ٹریفک سیگنلز کے پاس دیکھا جا سکتا ہے جہاں یوٹرن لینے کی ممانعت ہوتی ہے یہ سائن ان امرجنسی کروس اوورز پر بھی نظر آتا ہے جنہیں امرجنسی گاڑیوں کے استعمال کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے نو اوورٹیکنگ یہ سائن ڈرائیور کو اوورٹیک کرنے سے روکتا ہے یہ سائن عام طور پر سرنگوں پلوں پہاڑیوں کی ڈھلانوں بل کھاتی سڑکوں اور دو رویا سڑکوں پر پایا جاتا ہے جہاں ویزیبلیٹی یا نظر نہ آنے کے باعث اوورٹیک کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نو گوڈز ویکل یہ سائن ظاہر کرتا ہے کہ ہیوی ویکل کو داخلے کی اجازت نہیں ہے یہ سائن سرنگوں پلوں پارکنگ کی جگہوں اور فری وے پر نظر آتا ہے جبکہ کالیفیکیشن پلیٹ پر ٹائمنگ اور لین کی پابندی بھی نمائع کر دی جاتی ہے یہ سائن واضح کرتا ہے کہ وہ گاڑی جس پر خطرناک مواد لدہ ہو سڑک کو استعمال نہیں کر سکتی پیلے ڈائمن کی علامت عام طور پر خطرناک مواد کی موجودی سے خوشیار کرنے کے لیے بروئے کار لائی جاتی ہے آپ کو یہ سائن سرنگوں اور فری وے پر کالیفیکیشن پلیٹ کے ساتھ وابستہ مل سکتے ہیں نو پیڈسٹین کا سائن ظاہر کرتا ہے کہ پیدل چلنے والوں کو سڑک یا زون پر چلنے کی اجازت نہیں ہے یہ سائن سرنگوں، پلوں، سائیکلنگ ٹریکس، فری وےز اور ٹرام ٹریک کے پاس دکھا جا سکتا ہے نو سائیکلسٹ کا سائن ظاہر کرتا ہے کہ سائیکل سواروں کو اس مخصوص زون میں سائیکل پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ سائن بھی سرنگوں، پلوں، واکنگ ٹریکس، فری وےز اور ٹرام ٹریکس کے پاس دکھا جا سکتا ہے نو ہون اس سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ہون ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے سوائے کسی قسم کی خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے آپ عموماً یہ سائن ہسپتالوں، عبادتگاہوں، پارکوں، رہائشی علاقوں اور سکولوں کے پاس پائیں گے آن کمنگ ٹریفک کو ترجیح دیں اس سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو پہلے گزرنے دیں اس سائن کو زیادہ تر عارضی حالتوں میں استعمال کیا جاتا ہے عموماً جب دو رایا ٹریفک میں کوئی ایک لین عارضی طور پر بلوک ہو جائے اس سائن میں سرخ رنگ کا تیر آپ کے سفر کی سمت کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ بلوک ہو چکی ہے جبکہ سیاہ رنگ کا تیر آن کمنگ ٹریفک کو ظاہر کرتا ہے لہٰذا آپ کو رکھ کر سامنے سے آنے والی گاڑیوں کو ترجیح دینی چاہیے جب آن کمنگ لین خالی ہو جائے تو آپ رکاوٹ عبور کرنے کے لیے اس لین کا استعمال کر سکتے ہیں حد رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹا یہ سائن زیادہ سے زیادہ رفتار یا سپیڈ کو ظاہر کرتا ہے جس کی اس روڈ پر ڈرائیونگ کرنے کی اجازت ہوتی ہے سائن پر جو حد رفتار نمائن ہو آپ کو اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے یہ سائن زیادہ تر روڈ کے شروع میں لگا جاتے ہیں تاکہ آپ اس روڈ کی حد رفتار کا تائین کر سکیں یاد رکھیں کہ حد رفتار کی خلاف ورزی حادثے کا سبب بن سکتی ہے اور ایسا کرنے پر آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ انچائی کی حد یہ سائن آنے والی سڑک کی ساخت کی انچائی بتاتا ہے یہ سائن عام طور پر سرنگوں پلوں کے نیچے کورڈ پارکنگز اور ان تعمیراتی زونز میں پایا جاتا ہے جہاں زمینی کلیرنس زیادہ بلندی پر نہیں ہوتی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گاڑی لوٹ سمیت یا لوٹ کے بغیر مقررہ انچائی سے بلند ہو اس سے داخلے کی اجازت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ چڑھائی کی حد یہ سائن زیادہ سے زیادہ قابل قبول چڑھائی کی حد کی نشاندہی کرتا ہے یہ حد ان سڑکوں میں داخلے سے روکنے کیلئے لگائی جاتی ہیں جن میں بڑی گاڑیاں یا مال پردار گاڑیاں اپنے حجم کے باعث گزر نہیں سکتی یہ سائن سرنگوں پلوں اور بیسمنٹ پارکنگز کے پاس دکھا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وزن کی حد یہ سائن واضح کرتا ہے کہ اس پر درچھدہ زیادہ سے زیادہ مجموعی وزن سے زائد وزن کی حامل گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے سواریوں اور کارگو سمیت گاڑی کا زیادہ سے زیادہ مجموعی وزن وہ آپریٹنگ ماس ہوتا ہے جس کا مینیفیکچرر از خود تائن کرتا ہے یہ سائن عموماً ان پلوں کے آغاز میں لگایا جاتا ہے جو اتنا لوڈ برداشت نہیں کر سکتے یہ پلیٹ ایک طرح کا ذمی سائن ہے جسے ہمیشہ دیگر سائن کے ساتھ ملا کر لگایا جاتا ہے مستطیل شکل کی یہ پلیٹیں اپنے ساتھ ملاحقہ سائن کی حدود ظاہر کرتی ہیں انہیں دوسرے سائنس کے نیچے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ ان سائنس کے بارے میں معلومات فراہم کریں مثال کے طور پر اسے نو ہیزرڈز میٹیریل والے سائن کے نیچے ٹائمنگ دکھانے کے لیے لگایا جا سکتا ہے اب آپ پارکنگ کنٹرول سائنس کے بارے میں جانیں گے جو کہ ریگولیٹری سائنس کی چوتی قسم ہے پارکنگ کنٹرول سائنس پارکنگ کنٹرول سائنس سٹاپنگ اور پارکنگ کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں یہ سائنس بتاتے ہیں کہ آپ کہاں پارک کر سکتے ہیں کہاں نہیں اور ٹائم ڈسٹرکشن مہیا کرنے کے لیے کہاں رکھ سکتے ہیں پیٹ پارکنگ سائنس یہ سائنس کسی پارکنگ ایریا کے پیٹ پارکنگ زون ہونے سے آگاہ کرتا ہے اس پر ٹائم ڈسٹرکشن بھی نمائی ہوتی ہے تمام ڈرائیوروں کو اس سائنس کی پیروی کرتے ہوئے پارکنگ کے پیسے ادا کرنے چاہیے بسورت دیگر پارکنگ کے جرمانوں کا سامنا کرنا پر سکتا ہے ٹائم ڈسٹرکشن کے حامل پارکنگ سائنس یہ سائنس ظاہر کرتا ہے کہ پارکنگ ایریا میں ٹائم ڈسٹرکشن لگو ہے مزید براہ اس پر ٹائمینگ کی معلومات اور پارکنگ کی سمت بھی نمائی ہوتی ہے ہینڈی کیپ پارکنگ یہ سائنس ظاہر کرتا ہے کہ پارکنگ صرف موضوع ڈرائیوروں یا ان کی گاڑیوں کے لیے مخصوص ہے یہ سائن امومن مالز، عبادتگاہوں، پارکوں، سرکاری امارتوں اور دیگر سیبل سرویسز کے پاس پایا جاتا ہے موٹر سواروں کو ایسی پارکنگز میں پارک نہیں کرنا چاہیے نہ ہی رکنا یا انتظار کرنا چاہیے خلاف برزی کی صورت میں جرمانہ ہو سکتا ہے میٹر پارکنگ یہ سائن پیڈ پارکنگ زون کو ظاہر کرتا ہے جبکہ اس کا تیر اشارہ کرتا ہے کہ پارکنگ میٹر دہنی جانب ہے جہاں سے آپ اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے ٹکٹ خرید سکتے ہیں پارکنگ ممنون صرف ٹیکسی یہ سائن ظاہر کرتا ہے کہ پارکنگ ایریا صرف ٹیکسیوں کے لیے مخصوص ہے آپ عام طور پر اس سائن کو ہوتلوں، شاپنگ مالز، ائرپورٹس اور میٹرو اسٹیشنز پر دیکھ سکتے ہیں پارکنگ ممنون بس سٹاپ اس سائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایریا صرف پبلک ٹرانسپورٹ کی بسوں کے لیے مخصوص ہے پارکنگ ممنون صرف لوڈنگ اور ان لوڈنگ یہ ایریا ان گاڑیوں کے لیے مخصوص ہے جو ملحقہ کوالیفیکیشن پلیٹ پر درج اوقات میں لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرتی ہیں پارکنگ ممنون پیٹ پارکنگ زون برائے کمرشل وحکل یہ سائن ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایریا صرف لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرنے والی گاڑیوں یعنی کمرشل گاڑیوں کے لیے پیٹ پارکنگ زون ہے ملحقہ پلیٹ پر پیٹ اوقات تم آیا ہوں گے نو سٹاپنگ یہ پارکنگ کنٹرول سائنس اپنے تیروں سے اس ایریا کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جس میں آپ کو رکنے یا گاڑی پار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی وہاں آپ گاڑی میں بزاتے خود موجود رہیں آپ کو یہ سائنس عموماً سرکاری دفتروں بل کھاتی شڑکوں لے بائی پارکنگز پلوں سرنگوں ٹرام ایریاز سکولوں اور پیٹرول اسٹیشنز پر دکھائی دیں گے اس کا مطلب ہے کہ صرف دائیں جانب رکنے یا پارکنگ کی اجازت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ صرف بائیں جانب رکنے یا پارکنگ کی اجازت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں اطراف میں رکنے یا پارکنگ کی اجازت نہیں ہے ٹائمنگ کے ساتھ نو سٹاپنگ اس سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ در چھدہ سمس میں رکنے یا پارکنگ کی اجازت نہیں ہے صرف ان اوقات میں جو سائن پر نمائی ہیں یہ سائن ظاہر کرتا ہے کہ آپ زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتے یہ آپ کو صرف پک اینڈ راپ کرنے کی اجازت دیتا ہے آپ یہ سائن عمومن شاپنگ مالز، پارکوں، سکولوں، ائرپورٹس کی ڈروپ آف جگوں اور مخصوص پارکنگز میں دیکھ سکتے ہیں اب آپ فری وے کنٹرول سائنس کے بارے میں جانیں گے جو کہ ریگولیٹری سائنس کی پانچمیں اور آخری قسم ہے فری وے کنٹرول سائنس فری وے کنٹرول سائنس کو یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کونسی سڑک فری وے کے زمرے میں آتی ہے فری وے آغاز یہ سائن فری وے کی شروعات کی نمائندگی کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ موٹر سواروں کو فری وے کے قواعد کی پیروی کرتے ہوئے اس مناسب رفتار سے ڈرامنگ کرنی ہے جو فری وے کی روان ٹریفک کے مطابق ہو عام طور پر فری وے کی زیادہ سے زیادہ رفتار ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ کم سے کم رفتار ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے آپ کو یہ سائن فری وے کے انٹری ریم پر نظر آئے گا فری وے اختتام یہ سائن فری وے کے اختتام سے بخمر کرتا ہے جس کے بعد فری وے کے آغاز کی تمام بابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ڈرائیور کو نئی سڑک کے سپیٹ سائنس کے مطابق رفتار اپنا نہیں پڑتی ہے آپ کو یہ سائن فری وے کے ایکزٹ ٹریم پر نظر آئے گا